موسیقی موسیقی اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسلام کا اس پورے موضوع کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے اور اسلام اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا میری دچسپی کے موضوعات میں سے یہ بھی ایک موضوع ہے سماج اور سماجیات اور انسانی تمدن یہ اسلامی نقطہ نظر سے سب سے اہم موضوع ہے زمین پر انسانوں کا سماج ہے انسان انفرادی دور پر نہیں رہ رہے ہیں ایک سیولیزیشن ہے انسانوں کی ایک سماج ہے ایک معاشرہ ہے اور معاشرتی حوالے سے اسلام اپنے پورے ایک ایجنڈا رکھتا ہے اس کے ایک بیس ہے ایک بنیاد ہے کچھ اقدار ہیں کچھ تیشدہ امور ہیں ان کو سمجھے بغیر میٹو تحریک ہو یا فیمنزم ہو یا عورت اور مرد کے درمیان برابری یا نامنے ہاتھ برابری کا نعرہ ہو اس کو سمجھا نہیں جا سکتا اگر اسلام کے بنیادی دعوے کو جانے بغیر آپ باقی معاملات پر بات کریں گے تو الجھنے پیدا ہوں گی اور اسلام ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا رہے گا سب سے اہم جو چیز ہے انسانی ذنبگی میں وہ ہے کسی انسان کا جہانی نظریہ جس سے آپ ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کائنات کے بارے میں کیا تصورات ہیں آپ کے اس کائنات میں انسان کی کیا پوزیشن آپ سمجھتے ہیں انسان کی آمد اس کی یہاں موجودگی اور اس کے بعد جو اگلی منزل کوئی ہے اگر وہ کیا ہے اسی جرح سے دو سوال اور ہیں کہ کیا کامیابی اور ناکامی کے فیصلہ یہیں اس زندگی میں ہو جانا ہے یا اس کے بعد کوئی اور جگہ ہے جہاں ہونا ہے اور اس سے خود بخود ایک نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ پھر کچھ اصول ہوں گے کچھ پیمانے ہوں گے کچھ ترازو ہوگا کہ جس سے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا یہ پانچھے بنیادی سوالات ہیں ان سوالات کے جواب پر مبنی جو کچھ بنتا ہے وہ ایک تہذیب ہوتی ہے جسے آج ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں جو دراصل چار چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں یونانی تہذیب رومن تہذیب سینٹ پول کی کرشانیٹی اور جدید دور کی یہودیت ان چار اناثر سے مغربی تہذیب بنی ہے ان کا اپنا ورلڈ ویو ہے ہر چیز کو اسے ورلڈ ویو کے لحاظ سے وہ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ہمیں وہ ورلڈ ویو کی طرف نہیں آنے دیتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے درمیان میں کسی اسٹیشن سے ہمیں سوار کرتے ہیں اور پھر سوال جواب کر کے کنفیجن پیدا کرتے ہیں اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان خاص طور سے نوجوان ہیں وہ اپنی بنیادوں کو نظرانداز کر کے مغرب کو سمجھنی کوش کرتے ہیں یا سمجھانی کوش کرتے ہیں تو سمجھاتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے ویژن کہ اسلام کا کیا ویژن ہے جس کو میں نے ورلڈ ویو کہا جہانی نظریہ کہا دیکھئے اسلام کا دعوی یہ ہے کسی کو سمجھنا ہے تو اسی کا دعوی جاننا ہوگا آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے اسلام کا دعوی یہ ہے کہ یہ کائنات ایک ہستی نے ایک منصوبے کے ساتھ بنایا ہے اس کی پوری ایک سکیم ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں اس دنیا کو بنانے میں اور انسان کو اس دنیا میں بسانے میں اللہ تعالی نے ساری مخلوقات بنانے کے بعد سب سے آخری جو مخلوق بنائی ہے وہ انسان ہے موسٹ موڈرن موسٹ لیٹسٹ سب چیزیں انسانوں سے پہلے ہیں گھوڑے انسانوں سے پہلے تھے گدھے انسانوں سے پہلے تھے مچھلیاں انسانوں سے پہلی تھی ابھی تک سائنس نے یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ کوئی چیز بعد بھی بنی ہے کوئی مخلوق اور اس پوری کائنات میں انسان نے جتنا ابھی تک معلوم کیا ہے ستاروں کو سیاروں کو زمین سے زیادہ کوئی ستارہ یا سیارہ زندگی کے لیے سازگار نہیں پایا گیا ہے انسانی زندگی یا ہیوانات کی زندگی کے لیے جتنی سردی چاہیے تھی جتنی گرمی چاہیے تھی جو بیلنس چاہیے تھا وہ سب اس زمین پر قائم کیا گیا بلکہ میں تو اس سے آگے بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے سرگولہ تھا جو زمین تھی اس کو تھنڈا کیا بہت تھنڈا کر دیا پھر اس کے تھنڈک کم کی اور مسلسل ستارے سیاروں کے ٹکڑے اس پہ شہاب ساقیب گرتے رہے یہ سائنسی چیزیں ہیں کوئی مولویانہ بات نہیں ہے اس پہ مسقل بمبارٹمنٹ ہوتی رہی تاکہ زمین خاص شکل میں ڈھل گئی جس کو میں کہتا ہوں کہ اس طرح جوہری ہیرے والے پتھر کو ہیرے کے پتھر کے قیمت نہیں ہوتی جب تک کہ جوہری اس پر کام نہ کرے اور اس کو اپنے آلے سے تراشنے دے تو زمین کرتا تراشا کیونکہ وہاں کسی وی آئی پی کو بسانا تھا تو بنی آدم یا انسان زمین میں وی آئی پی کے طور پر آیا ہے وہ ایسا کہی سے ایوالو نہیں ہوا ہے کہ چیمپینزیز کے نسل سے یا مشنیوں کے نسل سے یہ ایک تدائی جو خلیہ تھا وہ ترقی کرتے 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 انسان بن گیا اس کی کوئی سائنٹیفک ابھی تک ضبوط نہیں ہے دعوی ہیں تو انسان زمین پر ایک وی آئی پی کے طور پر آیا وی آئی پی کیا کہ اللہ تعالی نے زمین کا انتظام چلانے کے لیے یا خسن انتظام کرنے کے لیے اس زمین پر انسان کو بسایا اور قرآن میں اس کا تعرف کیا کہا کروایا ہے خلیفہ یہ ایک بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان کے بارے میں عام طور پر اگر بیان کیا ہے تو کہا ہے کہ ہم نے کہا بن جار بن گئی کن فی یکون انسان کے بارے میں کہا ہے آدم کے بارے میں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہم نے میں نے اپنی روپ بلکہ ہم نہیں ہیں میں ہیں میں نے اپنی روپ ہوں گی خلیفہ بنایا کوئی ایسا غربامبولی علم دیا انسان کو کہ فرشتوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا گیا تو وہ بے بس ہو گئے اور بیچارگی کے ساتھ انہوں نے معذرت کیلت اللہ سے کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں پھر سجدہ کروایا پھر جنت میں داخل کر دیا بغیر کسی عمال کے یہ اسلام کا دعویٰ ہے پھر جنت سے زمین پر اتارا تو عیسائیت کی طرح بطور سزا نہیں اتارا عیسائیت تو کہتی ہے کہ آدم و حووہ کو سزا کے طور پر زمین پر اتارا اسلام بالکل یہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معاف کر دیا جو انہوں نے معافی مانگی ربنا ظلمنا انفسانہ والی دعا ہے یہ انسانوں کی طرف سے پہلی دعا ہے استغفار ہے پہلا استغفار ہے جو قرآن نے کوٹ کیا ہے زمین پر پاک سافر کے اتارا اور خلیفہ بنا کے اتارا حضرت آدم کو نبی بنا کر اتارا روشنی دے کے اتارا اندھیرے میں نہیں اتارا تو یہ ہے انسلام کا پورا پرسپیکٹیو انسانی آبادکاری کے حوالے سے اور زمین پر کیوں اتارا تاکہ تم میں دیکھے کہ کون بہترین عامال کرتا ہے بہترین عامال کرنے سے مراد بہترین نمازیں پڑھنا نہیں ہے زیادہ روزے رکھنا مراد نہیں ہے اس سے اس سے مراد یہ ہے کہ کار خلافت جو آپ کے سپرد کی گئی اس کار خلافت کو کون بہترین انداز میں انجام دیتا ہے کون غلط طریقے سے کرتا ہے جب آدم کو اتارا زمین پر تو اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی وحی آتی رہے گی جو اس کو فالو کرے گا اسے کوئی رنج کوئی غم کچھ نہیں ہوگا اور جو اسے رگردانی کرے گا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے تو اللہ تعالی نے پہلے دن سے انسانوں کے رہنمائی کے لئے اتمام کیا یہاں تک کہ بالاخر پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزرے آدم علیہ السلام سے لیکن نبی کریم سے سلم تک آخری نبی اور آخری کتاب اتار دیا اللہ تعالی نے اور وہ کتاب اس طرح محفوظ رکھی گئی کیونکہ آپ کو نبی آنا نہیں تھا اگر اس کتاب کا بھی حال بائبل جیسا ہو جاتا امنڈڈ تو پھر انسان کہاں سے رہنمائی پاتا ہے نبی تو آنا نہیں تھا تو انسان نے قرآن کے لئے بھی کہا کہ انہا دہود حافظون کہ ہم نے اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کر رہا ہے نبی سلام کے سیرہ تو سنت میں سے وہ باتیں کہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لئے قیمت تک درکار تھی وہ سب محفوظ کر دیں جن کے ضرورت نہیں تھی وہ محفوظ گئیں یہ پورا ہے اسلام کا دعویٰ اب اس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ میٹو تحریک ہو یا عورت کی آزادی کا نعرہ ہو یا امپاورمنٹ کا ایشو ہو اس وقت جب بات کریں گے تو اس پورے تصور حیات کے ساتھ بات کریں گے اس کو نظل انداز کے بات کر کریں گے تو بلکہ ایسی بات ہوگی کوئی کہے کہ بھئی آپ کی ناکتی چھوٹی کیوں ہاتھی کی تو پڑی دنبی ہوتی ہے آپ کی ناکت دنبی ہونی چاہیے تھی اب اس کا کیا جواب ہے پھر جب تک پورے انسان کے خد و خال کو اپسان نہیں رکھیں گے اس سوال کوئی جواب نہیں ہے انسان کے لئے یہی ناک مناسب ہے لمبی ناک مناسب نہیں تھی تو اس پورے اسلام کے دائیوے کو سمجھنا ضروری ہے سمجھانا ضروری ہے آپ مغرب کے ہر سوال کا جواب ان کی میدان میں کھڑو کر دیں گے تو نہیں دے سکیں گے آج کا ایک جدید فتنہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ پابلے بحث نہیں بننے دیتے کہتے ہیں یہ تو تیشدہ عامر ہے یہ تیشدہ عامر ہے اس پر تو آپ سوال نہ اٹھائیں مسئلی کا آخرت کا تصور نہیں ہوگا مسئلی کا مذہب یا وحی اور دنیا کے معاملات الگ الگ ہوں گے اس پر بات نہیں ہوگی پھر کہتے ہیں اب بات کرو کہتے ہیں کہ کیسے بات ہو سکتی ہے وہ تو بنیادی چیزیں ہیں بنیادے کو چھوٹا ہم بات کریں گے تو اب ہم پیدا ہوگا دیکھیں انسانوں کے لئے بہت اہم سوالات جو رہے ہیں انسانی معاشروں کے لئے کہ انسان کا کیا تعلق ہے اس کائناس سے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں کہ اس کائناس سے بلند اس کے باہر اس کے معورہ کوئی ہستی ہے گوڑ ہے خدا ہے اللہ ہے عشوہ رجو بھی ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اور تیسری جہت یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان کی دو ہی قسمیں پائی گئیں انسانوں میں مرد یا عورت ہزاروں سال سے دو ہی قسمیں پائی گئیں ہیں جو تیسرے جنڈر کی بات کی جاتی ہے وہ تو لاکھوں میں کوئی اقاد ہوتا ہے اس کو تو آج کبھی اُبھارا جا رہا ہے وہ کسی اور ایجنڈر کی بھی اُبھارا جا رہا ہے ورنہ تو ناقابل ذکر ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نابینہ لوگ ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں کچھ پاگر ہیں پیداشی کچھ معذور بچے ہیں تو کیا ہر ایک کو ایک الگ طبقہ مان لیا جائے بنیادی طبقے ہیں مرد اور عورت ان کے درمیان کیا تعلق اسلام مانتا ہے اور بتاتا ہے مرد کا اور عورت کا کیا اسٹیٹس ہے اور کیا رول ہے اس کو آپ سمجھ لیں تو عورتوں کے حقوق کیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے میٹو جیسے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں میٹو کو مسئلہ ایک اور آخری بات کہہ کہ پھر آپ کو اور موقع دوں گا دیکھئے عجیب و غریب معاملہ ہے آج کی غالب تہزیب کا وہ پہلے آگ لگاتے ہیں جب چیز جنرل لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ آگ بجھانے کے لئے کیا کیا جائے پھر آگ بجھانے کا پہلا حصول یہ ہے کہ اگر اس پر پیٹرول برس رہا ہے تو برستہ چھوڑ دی گیا کیسے گیس آ رہی ہے گیس لیگ کری تو دیکج بند کر دی گیا آگ تو ویسی ٹھنڈیو نہیں شروع جائے گی تو وہ تو ویسی دیکج جاری رہے پیٹرول برستہ رہے آگ پر اور آگ کو بجھائیں آپ جو آپ نے انسانی سوسائیٹی بنا دی ہے اس میں می ٹو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور اچھا اس پر بعض لوگوں نے یہ بات کی جیسے ہندوستان میں ہی ہوا کہ عورتوں کے لباس پر بعض لوگوں نے بات کی کہ عورتیں ڈھنگے کپڑے پہنے جرائم کم ہو جائیں گے بہت ماخور بات ہے یہ ان کے پیشے پڑ گئے کہ جینا تو بھر کر دیا کہ تم عورتوں پر ازام لگا رہے ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کپڑوں کی وجہ سے بھائی کو ننگا پھرے گا تو آنکھیں کیوں نہیں دیکھیں گی اس نام تو کہتا ہے کہ مرد عورت میں اٹریکشن ایک دوسرے کیلئے سکون ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ دیکھیں اندھا ہوگا جو نہیں دیکھے گا ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کسی محفل میں ایک گفتگو ہوئی اشتہاری بورٹس وغیرہ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اشتہارات اب اس طرح کلا رہے ہیں آپ لوگ جس سے کے معاشرے میں جنسی انارکی پیدا ہو رہی ہے تو ایڈوٹائزنگ کپنی کے ایک مالک بیٹھے نے کہا کہ آپ اپنے علاج کروائیے کہ آپ پر ذہن کیوں جاتا ہے جنسی انارکی کی طرف اس میں ہم تو نہیں کہتے یہ بات اشتہاروں میں تو ہمارے دوست نے جواب دیا کہ اصل میں آپ کو وہ ڈاکٹر فنہ کے پاس جانا چاہیے جو بڑے ایک ساکیٹریس ٹھنکراچی کے ان کے پاس جانا چاہیے اگر آپ مرد ہیں اور عورتوں کے اس حال میں دیکھ کر کوئی اور خیال نہیں آتا ہے تو آپ میں بیماری ہے کوئی تو اگر لڑکیں آگوہ ہو جاتی ہیں اس طرح کیسز بن جاتے ہیں تو معاشرے میں جو آگ لگائی ہے آپ نے وہ جلتی رہے اور اس پر آباد کریں تو یہ نہیں ہو سکتا نماضی میں ہوا ہے نہ آج ہو سکتا ہے میٹو میں ایک اور بات یہ ہے میٹو میں مردوں نے بھی تو کہنا شروع کر لیا ہے میں نے رپورٹیں پڑھیں ہیں کچھ کہ بعض مردوں نے کہا ہے اگرچہ کہ عورتوں کی خاص بات یہ ہے انٹرنیشنلی کہ انیشیٹیف کم لیتی ہیں لیکن بعض مردوں نے کہا ہے یہ ہے کہ عورت نے ایک پدم آگے بڑھا کر کے کوئی معاملہ کیا اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے چونکہ ایک مسلمی پریشر بنا دیا گیا ہے کہ کوئی عورت کسی بارے میں کہہ دے کوئی الزام بھی لگا دے مثال طور پر ایک لفٹ میں بڑھ جا رہا ہے ایک اجنبی عورت آ جائے اور لفٹ کھولے عورت شروع مچا دے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے امریکہ میں بھی پاکستان میں بھی کہ قانون یہ کہتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے یہ کیسے ثابت ہو گیا یہ تو قانون کے بنیادی حصول کے خلاف ہے کہ ایک عورتیں محض الزام لگایا اسے درست مان دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایک منصنوعی فضا بنا دی گئی ہے جس میں کہ اگر کوئی شخص کے سوال اٹھائے گا تو اس کو جو ہے عورتوں کے حقوق کا مخالف قرار دیا جائے گا جیسے کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ ہولوکاسٹ میں ساٹھ لاکھ لوگ مر رہے تھے یہ تیستاک مر رہے تھے یہ پندرہ لاکھ مر رہے تھے تو اسے انٹی سیمیٹک ہونے کا یہودیت کے خلاف ہونے کا الزام لگا کر کے اس کے خلاف کردار کوشک مہم چلائی جاتی ہے بعض ملکوں میں جیل میں ڈالی جاتا ہے تیکھی یہ بات تو اہم ہے نا کہ محض کسی کا یہ کہہ دینا کہ اس مرد نے کچھ ذاتی کی یا ذاتی کا نہیں کوشش کی اسے کہاں صحبیت ہوتا ہے کسی پہ شریف آج بھی الزام لگایا جا سکتا ہے امریکہ میں تو یہ ایک نیس بیسیوں واقعات ہیں کہ جو وہاں کے مشہور مرد ہیں مالدار ان کو عورتوں نے انظام لگایا اور پھر اس کے بعد آٹ آف پورٹ سٹرمنٹ کیا بعض باکسرز ہیں بعض فرمی اداکار ہیں بعض کسی اور شعبے کے ہیں یہاں تک کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی خاتون آتی ہے تو ہم لازمان یہ کرتے ہیں کہ اس معاینے کے وقت یا بات کے وقت کسی عورت کو بٹھا لیتے ہیں کہ یہ نہ کہہ دے کہ کچھ نامناسبی سوالات مجھ سے کیے تھے یا پھر انہوں کوشش کی تھی قانونی مسئلہ آلگ عزت دو پہ لگی ہو آلگ تو می ٹو تو ایک شیطانی عمل ہے اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ پندرہ سال کے بعد کسی کو خیال آئے دس سال بعد کسی کو خیال آئے اس کا کیا مطلب ہوا اور امریکی قانون تو یہ ہے نا امریکہ کہا کہ بیشتار ملکوں بھی یہی قانون بن گیا ہے کہ اگر مرد اور عورت باہبی رضا مندی سے کوئی کام کریں تو وہ جرم نہیں ہیں تو فرض کیا کہ پاس سال پہلے یا دو سال پہلے بھی باہبی رضا مندی سے کچھ کیا تو آپ کے قانون ہدا بھی جرم نہیں ہیں اب عورت بلیک مل کرنا چاہتی ہے کسی بھی وجہ سے کسی لالچ میں یا غصے میں یا انتقام میں اور عورت کا انتقام تو مشہور دنیا میں برے صغیر میں کم از کم اسے عورت کے زد کہا جاتا ہے تو وہ اگر ازام لگا دے تو مرد کسے ثابت کرے کہ وہ اپنی بردگی سے ہی آگے بڑی تھی تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں زیادہ گندگی اور غلازت اور انارکی سیکچول انارکی بڑھ رہی اور بڑھے گی اس کا برقص اسلام میں نکتنظر یہ ہے قرآن نے واضح کہا ہے کہ سور نور میں کہ جو لوگ معاشرے میں یا مسلم معاشرے میں بےہیائی اور بہہودگی پھلانے اس کی اشاعت کی کوشش کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا سخت سزا دے گا کہ اگر گندگی کہیں پر ہے تو اس حال یہ نہیں پھر مزید اسلامی تعلیمات ہیں کہ آپ لوگ کے گھروں میں نہیں جہاں کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے آپ ایک بددو آیا اس نے آواز دی پہلے اس کے بعد اس نے کہی سے جھاگنے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ہو گیا تو آپ تیر اپنے لیا اور تیر لے کر دوڑے کے اس کے آنکھ میں بھونگ دیں رحمت العالمین آپ سخت غضبناک ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کے قطن اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی گھر میں جھاکے آپ اپنے گھر بھی نہیں جھاک سکتے اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ اپنے گھر بھی نہیں جھاک سکتے بتا کر آؤ گھر کے اندر چاہے سفر سے آؤ یا باہر سے ویسے ہی آؤ اسلام کی تعلیمات پڑی مختلف ہیں اس سے اس میں عورت کی پروٹیکشن بھی ہے مرد کی پروٹیکشن بھی ہے اور اگر کوئی لوگ بے قادی کرتے ہیں تو اس کا اس کے روکٹوں بھی ہے لیکن مغرب کے آپ وکٹ پہ جا کر کھیلیں انہی کے سارے اصول ہوں بالنگ بھی وہی بتائیں بیٹنگ بھی وہی بتائیں کمنٹری وہی کریں امپائرز بھی وہی ہو اور جو باہر بٹھا امپائر ہوتا ہے وہ بھی وہی ہو تو اس کے بعد تو پھر آپ جوابی نہیں دے سکتے اور یہی اس وقت ہو رہا ہے اسلام یا مسلمانوں کو یہ ڈیفنسیو پوزیشن میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور ہم کھڑے ہو گئے ہیں اسلام تو بہت بلندی پر ہے عورت کے معاملے میں جنس کے معاملے میں حقوق کے معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اسلام کا حصہ ہے اسلام اسنی بلندی پر ہے لیکن صحیح پرسپیکٹری میں بات ہو تو مسئلہ حل ہوگا ہمیں جزیات ملجھا دیا گیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اسلام جو سوسائٹی بناتا ہے اب یہ بھی واضح نہیں ہے کہ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ سوڈین کی بات کر رہے ہیں جاپان کی بات کر رہے ہیں فرانس کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی کر رہے ہیں یا انڈیا کی کر رہے ہیں یا پاکستان کی کر رہے ہیں فاضح نہیں ہے میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ملک کی بات کر رہے ہیں تو ایک مسلمان ملک کا معاشرہ اس کی حکومت اور اس کے انڈویجولز کی اکثریت وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو خدا کا خوف ہو آخرت کی جواب دے کے احساس ہو یہ ہر بات میں جو اللہ کا خوف بیان کیا جاتا ہے نکاہ بھی ہو تو چار دفعہ تقوی کے لئے کہا گیا ہے اللہ کے خوف کے لئے اسی ہے کہ انسان جو ہے کسی جسم کا نام صرف نہیں ہے کسی جنس کا نام صرف نہیں ہے صرف اس کا مادنی وجود نہیں ہے اس کے وجود کی کئی پرتے ہیں اسلام سب کو ہنڈل کرتا ہے سب کو ٹیکل کرتا ہے سب کو ٹرین کرتا ہے تو پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے خدا کا خوف آخرت جوابی کے احساس دوسری جو چیز ہے وہ معاشرہ چیز دباؤ ہے کہ معاشرہ کسی شخص کو عورت ہو یا مرد ایک خاص حد سے آگے نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتا ہے وہ لوگ آگے بڑھ کر روک دیتے ہوں اتنی جان ہونی چاہیے معاشرے میں کسی لڑکی کو چھنڑے اگر تو آس پر جتنے لوگ کھڑے ہوں آگے بڑھ کر لڑکی کو سپورٹ کریں اور اس شخص کو سمجھائیں یا زیادہ آگے بڑھتا ہو تو پکڑے پولیس کا والی کر دیں تیسر جو پھر مردہ ہو تو اس کے باوجود کچھ چیز قابو بھی نہیں آئے تو وہ ہے قانون اور قانون نفس کرنے والے ادارے اور اسٹیٹ عورتیں کیا کریں تو قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے جہاں پردے کا حکم دیا ہے وہاں اس کی وجہ کیا بیان کی ہے یہ نہیں کہا ہے کہ تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو کہا ہے کہ تاکہ تم پہچان لے جاؤ اور ستائی نہ جاؤ تاکہ واضح پہچان لے جاؤ ستائی نہ جاؤ ہمارے معاشرے میں آج بھی ساری براہین کے باوجود اگر ایک عورت ایک اچھے ہجابی لباس پر جاتی ہے تو اس کے چھر دینے کا واقعہ تھا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور قرآن کے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ پہچان لے جائیں کہ اس طرح کے عورت نہیں ہے اس کا چھکڑنا ٹھیک نہیں ہے بہت کنش کری جاتی ہیں تو اس میں عورتوں کے لیے بھی کچھ حضور بتائی گئی ہیں کچھ مردوں کے لیے بتائی گئی ہیں اور حیات بہت جامع اسطلاح ہے قانون ہے حکومت ہے ریاست ہے معاشرہ ہے فرد ہے ان سب کا اپنا اپنا رول ہے اب سارے لوگوں ختم کر دیں اور سنو ایک جگہ لے آئیں تو پھر وہ ایک عدم توازن ہو جاتا ہے اسلام تو اس حد تک چاہتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایک حد سے زیادہ اپنے نکل رہا ہو تو آس پاس جو لوگوں وہ آگے بڑھ کر کے بداخلت کریں وہ اسٹیٹ پر نہ چھوڑ دیں اور ابھی تک آج کے دور میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے ہمارے ہاں اور قانون میں بھی اس کی ہے تو یہ محض پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں مردوں کے پوری آزادی ہے جو چاہیں گے عورتوں کے ساتھ جیسے مغرب میں ایک تصور یہ ہے نا کہ ہر مسلمان چار شادیاں کرتا ہے میں کہہ تو دو بھی کرے اگر تو اتنی عورتیں کہاں سے آئیں گی پوری انسانی تاریخ میں مردوں اورتوں کا تناسب تقریباً برابر رہا ہے ایک دو فیصد یہ زیادہ کبھی دو فیصد وہ زیادہ ابھی تک انسانوں نے کوئی ایسا دور دریافت نہیں کیا ہے کہ ایک مرد پر چار نہیں دو عورتیں ہوں کوئی دور ایسا نہیں گزرا انسانی تاریخ کا آدم وحوہ بھی ایک ایک آئے تھے ان کے اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک لڑکہ ایک لڑکی ایک لڑکہ ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے کوئی دور کبھی نہیں گزرا کہ دو دو گناہ تن تن گناہ عورتیں ہوں تو اگر سارے مسلمان شادی کریں کہ دو دو تن تن تو عورتیں کہاں سے آئیں گی لیکن یہ مغرب میں لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے کہ مسلمان تن تن شادیہ کرتے ہیں چار چار شادیہ کرتے ہیں کتنی حقیقت تک وہ خوبت ہے تو کچھ چیزیں وہ تہہ کر دیتے ہیں کیسا ہے اب آگے اس سے بات کرو اور آپ حیران نہ تھے یہ ہے ہی نہیں سرگرمی رہی ہے پھر وہ آج نہیں نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریفت رہا ہے اس زمانے میں بھی اس طرح تو دار اتنا ڈیبلٹ میڈیا نہیں تھا اس زمانے بھی مغنیات ہوتی تھی ناشنے والیاں ہوتی تھی دل بھلانے والیاں ہوتی تھی قصے کھانی سنانے والیاں ہوتی تھی نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے قریش نے جو اقدامات کی اس پر ایک قدم یہ بھی اٹھایا کیونکہ قریش کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عورتوں کو متاثر کرتی ہے اور لڑکوں کو متاثر کرتی ہے نوجوانوں کو وہ حیران تھے کہ یہ بلکہ کہتے تھے زامنے لگاتی تھے رسول اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ ایک ہی ذا لگاتے تھے کہ یہ ہمارے لڑکوں کو خراب کر رہا ہے تو مشورہ کر کے وہ تیہ کیا کہ وہ ایران سے ناشنے گانے والی خوبصورت عورتیں لائیں لائی گئیں روایات بھی نام آتے ہیں کون کون لے کر آیا اور ان کے یہاں جس طرح آپ کے نائٹ ہوتی ہے نا مزیکل نائٹ اس طرح کے نائٹ سوہ کرتی تھی زمانے میں اور یہ اس وقت اس سے پہلے بھی ہوتی تھی بلکہ ایک درجہ سے بات بتا ہوں آپ کو کہ درود آف ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نائٹ میں شرکت کی کوشش کی کوشش کی ان کے دو زیائے کرتے تھے اور آپ نہیں جاتے تھے یہ تو ان کے وہی سے پہلے کی بات ہے تو ایک دن لڑکوں نے دوستوں نے سمجھا کہ بھئی کیونکہ چلکتے دیکھو تو صحیح تو ان تیار ہو گئے آپ تو اہی ہوا کہ فنا جگہ ملیں گے وہاں ساتھ چلیں گے رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے نوجوان راستے میں شرید غلبہ ہوا نیند کا کہیں راستے میں کسی جگہ ٹیک لگا کر آرام کریں بیٹھیں اور سو گئے ایسا سوئے کہ جب صبح ہوئی سورج نکلا تو آنکھ کھلی دب دوست ملے اے تم آئی نہیں ہم تو انذار کرتے رہے فلان جگہ پر تو بتا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اللہ نے روک دیا تو یہ سسنا تو پہلے سے رہا ہے اور جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو حکمت عملی کے طور پر اس کو برتا مغرب نے اسی طرح سے یہ جدید جو فلم انڈسٹری ہے یہ شو بز ہے اس میں تو کچھ اور اناثر بھی شامل ہے نا ایک تو وہ انسانوں کا جو رہا ہے ہمیشہ سے انٹرٹینمنٹ کے بیگاڑ میں شیطان کے لئے کام کا ناثان ہوتا ہے اس میں تو اس میں مزید یہ ہوا کہ جو صحیونی لو بھی ہے صحیونیوں کے خلال بھی جاننا ضروری ہیں صحیونی اپنے سوا سارے انسانوں کو کمتر سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں شدر سمجھتے ہیں گوئیم کہتے ہیں خود جو ہے نجات دہندہ ہیں جنت میں جانے والے ہیں باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں اور جہنم میں جانے کا عمل کو تیز کرنا کارے سواب بھی ہے وہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں تھوڑی سے آبادی دنیا میں ڈھائی کروڑ یہودی وہ دنیا کو گورن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نئے آدمی عیسائی نہیں ہو سکتا ان کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ایس اور یہودی کہ یہودی مذہب جو ہے تبلیغی مذہب نہیں ہے اگر اچھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیکسر اتنی مانتی اسے ماں کا یہودی انہیں ضروری ہے تو آبادی بڑھتی نہیں زیادہ ان کے یہاں تو پوری دنیا میں کیسے گورن کریں تو اس کے لئے میں جو فارمولے بنائے اس میں ایک فارمولہ یہ تھا یہ اٹھارویں سلیمہ باقیدہ انہوں نے کانفرنسے کر کے یہ تحق کیا ہے کہ اخلاقی حوالے سے انسانی سماج کو دیوالیا کر دیا جائے اور یہ ہزاروں سال کا سبق ہے کہ جو معاشرہ اور جو افراد اخلاقی طور پر دیوالیا ہو جاتے ہیں وہ کسی بڑے اصول اور بڑے مقصد کے لئے ڈٹ نہیں سکتے اسی جاتھ دیکھیں کہ ہولی وڈ ہو یا اس طرح کے اور جو جگہیں ہیں وہاں ان کا پیسہ بھی ہے ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے جتنے بڑے بڑے انٹرٹینمنٹ چینلز دنیا کے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کا مال کیا ہو دینا ہو تو وہ تو ایک الگ مقصد کے ساتھ چلا رہے ہیں پھر وہاں ایجنڈا تیش ادا ہوتا ہے ساٹھ کی دہائی سے پہلے امریکہ اب جو فلمیں بنتی تھیں اس وقت لباس مختلف ہوتا تھا ساٹھ کی دہائی میں جو سب سے مقبول اداکارہ تھی ان کی کیا نام تھا ماندر منرو یہ نام تھا نہیں شاید جس نے خودکشی کر لی تھی 26 سال کے عمر میں کتنے سال کے عمر میں جن کے مطالق یہ الزام لگا کہ صدر کینیڈی سے بھی کوئی مراسن تھے اس نے منی اسکرٹ کا کلچر امریکہ میں منی اسکرٹ پہلے بھی لوگ پہنتی تھی پسند نہیں کی آتی تھی اس نے اسے پسندیدہ اور قابل قبول بنا دیا اس کے بعد تیزی کے ساتھ ان کے منی اسکرٹ آئی ہے تو یہ کچھ چیزوں کو پاکستانی معاشرے کے بات کیجئے آپ ابھی تک ہمیں سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ایک عورت چاہے دین سے کتنے ہی دور ہو کتنے ہی بے عمل بلکہ بدعمل ہو وہ شروع کمیز پہنتی تھی اور ڈپٹے نام کی کوئی چیز کندے پر رکھتی تھی ہم بات کرتے ہیں میں حران ہوتا تھا میں کہاں یہ پاکستانی کلچر کے خاص بات ہے مصر میں اردن میں لبنان میں یا ملیشیا میں جو عورت ویسٹرنائز ہو جاتی ہے تو وہ پتلن پہن لیتی ہے ٹائٹس پہن لیتی ہے اسکرٹ پہن لیتی ہے ہمارے یعنی ہوتا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ دور گزر گیا اور اس کا مظاہرات چند جگہوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے مثلاً کسی مول میں چلے جائیے مثلاً شادی بیا کے تقریبات میں جائیے مثلاً ائرپورٹ اور ریسٹرنٹس تو جو لباس وہاں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جگہوں پہ آنے والا جو خوشحال کھاتا پیتا ہو جو کھا پی سکتا ہے اور یہی معاشرے کے ایڈیل ہوتے ہیں رول موڈل یہ لوگ ہوتے ہیں رول موڈل جھگیوں میں رہنے والے نہیں ہوتے دنیا نے کبھی بھی جھگیوں میں رہنے والے رول موڈلل نہیں بنایا ہے جو سمجھتے ہیں کہ غریب 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 پر کے آپ کچھ کر دیں گے وہ پوری تاریخ کا انکار کرتے ہیں ان کے لباس دیکھئے جو کپڑے پھینکا رہی ہیں خواتین یعنی ماں باپ تو مذہبی ہے اببہ کے داری ہے اماں ہجاب میں ہیں بیٹی ٹائٹ میں اسی گلی میں پرسو کی بات ہے میں آ رہا تھا تو آگے میں نے دیکھا کہ وہ چار خواتین جا رہی ہیں چاروں ہجاب میں ہیں ان کی پیچھ ہی بیٹی ہے جو اسکر میں پڑھتی ہوگی ٹائٹ میں تھی اور سر پر اسکار تھا مگر میں نے سوچا کہ یہ لڑکی جب بڑی ہوئی کالج جائے گی اور والدہ نے کہا بھی کہا کہ بیٹھے ٹائٹ کپڑے پھینو تو پوچھے کہ ناکی امی کیا خاص بات ہو گئی اگر میٹرک تکے جائز ہے تو گیاروین کلاس میں جائز کیوں نہیں ہے تو یہ فیشن انڈسٹری ہو یہ میڈیا ہو شو بز ہو اور اشتہاری ایجنسیاں ان سب کا آپس میں یہ ذن رکھی ہے الگ الگ نہیں ہیں یہ سب یہ انٹرلنگڈ ہیں لوڈوں میں جو کھلتے ہیں تو وہ جو پانسہ ہوتا ہے اس کے چھے پہلو ہوتے ہیں تو ہر ایک پہلو ہے وہ سب مل کے پانسہ بنتا ہے تو معاشرے کا پانسہ بدلنے کے لیے انسانی تاریخ کا پانسہ بدلنے کے لیے یہ سب اپنا پانسہ رولتہ کر رہے ہیں جو معاشرے میں اباہیت کو لیبرالزم کو بےہدگی کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لذت بھی لینا چاہتا ہے وہ یہ بات کرے گا یہ والی دلیل دے گا یہ وہ کرے گا جس کو دنیا کے خبر ہی نہیں ہے اور مجھے یہ ماننے بہت دشواری ہے کہ میں کہوں کہ دنیا کے خبر آپ کسی کو نہیں ہوتی اب پوری دنیا آپ کے سامنے ہے ہم نے پہلے کہانیاں پڑھتے تھے نا جام جم جمشید نے وہ پیالا بنائے وہاں تھا وہ سپسائز دنیا نظر آتی تھی اب تو ہر بچے کیا ہے جام جم ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے میٹو تاریخ کہاں شروع ہوئی ہے امریکہ میں شروع ہوئی ہے تو امریکہ میں کیا مرد اور عورتوں میں سگرگیشن تھی پیاس تھی ملے کے جب پہلی دفعہ ملے گا مرد اور عورت سے تو بے قابو ہو جائے گا یہ تو نہیں ہے نا یہ تو سینٹیفیکلی شابی شدہ ہے کہ یہ وہ پیاس ہے جس میں آپ جتنے گلاس پانی پییں گے آپ کی پیاس بڑھتی ہے یہاں تک کہ انسان غیر فطری راستوں کی طرف چل پڑتا ہے غیر فطری راستوں کی طرف ادھو ہمیں امریکہ میں تھا تو وہاں کسی محفیل نے گفتگو ہو رہی تھی کہ بہت سی راستیں گیز اور لیس بینس کی شادی کو جائز قرار نیتی جا رہی ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کے دیکھئے بہت جلد آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے گا کہ جب انسانوں کی اور جانوروں کی شادی کو لیگلائز کرنے کا کیس دائر ہوگا کیوں میں نے کہا مٹی سی بات آپ جس ٹیٹ میں بیٹھتے ہیں مثلا کراچی سے کوئی لہور جانا چاہے تو راستیں جو اسٹیشن تو آئیں گے نا تو اگلا اسٹیشن وہ ہے پھر اور یہ ہوا چل ہی مہینے بعد وہاں ایک شخص نے گھوڑے سے شادی گھوڑے کو اپنا اسپاؤز ثابت کرنے کے لیے کوئی کیس کر دیا ابھی کسی کا ذکر آیا تھا کوئی بالدار عورت ہے اس نے اپنے گھوڑے سے شادی کی ہوئی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے زندگی کا کوئی حقیقت کا انکار کرے تو اور بات ہے یا کسی پر تنگ نظری کا نظام لگا دے یہاں سکور اور تمانیت ہے چینلائز سونے میں ریسٹرین میں کنٹرول میں ان چیزوں کو ہٹا دیجئے آپ تو جس طرح سے سلاب کا پانی بستیوں کو ویران کر دیتا ہے وہی پانی جو زندگی کے علامت ہے اسی طرح سے یہ جو دائرہ ہے جنس کا یہ انسانوں کو برباد کر دیتا ہے اگر اس کو چینلائز نے کیا جائے دین کی خوبی یہ ہے ہمارے کہ اس نے انسانی فطرت کے اس تقاضے کا انکار نہیں کیا ہے ایک نہیں چار شادی کو بھی اجازت دے لی ہے اجازت دے لی ہے حکم نہیں دیا ہے انسانی فطرت میں مختلف شیڈز ہوتے ہیں بعض لوگوں ایک شادی پر گزارہ کر لیتے ہیں بعض لوگوں زیادہ چاہی ہیں یہ کم تو مغرب بھی کرتا ہے چار نہیں چالیس بھی کر سکتا ہے وہ لیکن کسی ذمہ داری کے بغیر لیابلیٹی کے بغیر جانوروں کی طرح پاکستانی مسلمان میں نے پوری زندگی میں نے گزار دی میری شادی کو تیس سال سے زیادہ ہو گئے ایک بیو گزارے کیا میں نے الحمدللہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں کہیں ملویس نہیں ہوا یہ اللہ کا کرم ہے کہ مغرب میں یہ ہو سکتا ہے کتنے لوگیں سے ہیں کتنے کی بیویں پر ہاتھ ڈال چکے ہوتے ہیں تو میں نے تو ایک بیوی زندگی گزار دی وہ تو نہیں گزار پاتے ہیں اجزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر حضرت عائشہ حضرت اللہ پھر اجزام لگا تھا نا جسے واقعہ اف کہا جاتا ہے تو کیا قرآن نے کیا فیصلہ کیا ہے جب حضرت عائشہ کے وہ پاک صاف ہونے کا سرٹیفیکٹ دیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بہت کم لوگوں کے لئے وحی کے ذریعے سے یہ دیا ہے سرٹیفیکٹ حضرت مریم کو دیا ہے حضرت عائشہ کو دیا ہے سرٹیفیکٹ تو اس کے ساتھ ایک اور بات کہی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم لوگوں نے اس معاملے میں اچھا قبان کیا ہوتا تو فقہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اجزام لگا رہے تھے تھوڑے سے تھے باقی مشکوک ہو گئے تھے آگے بڑھ کر تردید کرنے والے بہت کم لوگ تھے جو کہیں کہ نہیں عائشہ ہی نہیں کر سکتی یہ کام نہ وہ صاحب ہی کر سکتا ہے یہ کام اس میں سبق ہمارے لئے ہیں کہ کسی پر الزام لگے تو ایک کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ٹریک ریکرڈ کیا ہے دوسرا قانونی پہلو یہ ہے کہ جرم اس وقت ثابت ہوگا جب الزام لگانے والے ثابت کر دیں ونہا ہر شخص بے گناہ ہے دنیا میں دنیا میں ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ گناہ ثابت نہ ہو جائے دنیا میں کوئی مجرم نہیں ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے یہ اصول ہے اس کو سکتا پسند کیا گیا ہے کہ کسی پر الزام لگے اور آپ الزام پھیلاتے رہیں اسی پھر اللہ نے یہ مستبعہ بھی حل کر دیا جھوٹا الزام کسی پاک دامن پر لگے اگر تو کنوں کی سزا ہے نا اور تاہیات اس کی گواہی ختم کسی اسلامی عدارت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور جتنے لوگوں نے مومن مسلمانوں نظامات لگائے تھے ان سب کو کنوں کی سزا ہوئی عبداللہ بہن عبیق کو نہیں ہوئی حلوہ بہب کو عبداللہ بہن عبیق بھی شامل تھا ان میں نظام لگانے والوں میں اس کو سزا نہیں ہوئی کیوں ان کے بارے پتا تھا کہ یہ تو بنافق ہے سب کو پتا ہے تو مسلم معاشرے کام یہ ہے کسی پر الزام لگے تو صحافیوں کی طرح سے نہیں کہ اس کو لے اڑے کوہ کان لے گیا تو کان لے اڑ گیا اب اسی کو خبر پھلاتے جا رہے ہیں کس نے الزام لگایا کس پر لگایا کچھ عقل استعمال کریں کچھ سمجھ استعمال کریں کچھ بردباری استعمال کریں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ الزام مجھ پر لگ جاتا تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا اپنے اشداروں سے اپنے دوستوں سے کیا ایسپیکٹ کرتا کہ وہ کہیں گے ہاں واقعی ہے دیکھو نا ہم تچاکہ سمجھتے تھے کہ نیک پرہزگار آدمی ہے کیا حرکت کر گیا یہ تو جو اپنے لئے ہم سمجھتے ہیں مناسب بیہیوئر دوسرے وہی بیہیوئر اختیار کرنا چاہئے تاں کہ ایک عورت تھی مدینے میں جس کے بارے میں نوی کرن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے بغیر چار گواہوں کے بغیر شہادتوں کے حد جاری کرنے کی زیادت دیتا تو ہمیں اس عورت کو سنگسار کر دیتا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ تھی جب ہی سنگسار کرتے ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ کم از کم ایک اور ملویس تھا ناجائز کم کم سے کم ایک اور یہ کہاں مدینے کی بات ہو رہی ہے مدینے سے بڑھ کر کونسا معاشرہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں بھی اللہ تعالی نے گواہیاں نہیں تھی تو اس پر نہ کوئی پابدلی لگائی نہ سزادی آپ کا یہ کہنا خود اس بات کے لئے کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کے بنیاد پر نہیں کہہ سکتے آپ کے زبان سے جو بات نہیں کرتی تھی وہ پرفیکٹ ہوتی تھی سوفیدہ درست ہوتی تھی یہ عورت تھی ایزی ایزی عورت لیکن سبق یہ دیا کہ تمہیں یقین بھی ہو کسی کے بارے میں کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے کوئی الزام لگا دے بظاہر ثبوت کوئی نہ ہو اب کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو آگے نشر کریں چار گواہوں کا تو اس وقت تھا جب بہت سارے جدید چیزیں نہیں یاد ہوئی تھی اب گواہیوں کی بہت ساری اور صورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں اور میں جیورس نہیں ہوں میں متعین طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں ڈی این اے مثلا اور طریقے لیکن اس میں یہ احتیاط ضرور کی جائے گی پھر بھی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو سزا مل جائے دیکھیں ہمارے یہ سزا کا جو تعلق ہے نا اس کا آخر سے بھی تعلق ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے جب اپنی معاملات یا مقدمی لے کر آئے کرو تو ایک بات کا خیال رکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری چرب زبانی کی وجہ سے میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں حالانکہ تم ناجائز پر ہو میرے فیصلہ ایک نتیجے میں تمہیں وہ چیز مل جائے گی لیکن دراصل تم اپنے لیے آگ خرید رہے ہو گئے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی کسی دلائل سے یا چرب زبانی سے متاثر ہو سکتا ہوں تو باقی انسانوں کی کیا حیثیت ہے اور دنیا مجھے فیصلہ ہوگا وہ بہرحال شک پر نہیں ہوگا یقین پر ہوگا اس لیے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چھوٹ بھی گیا تو اس کی ریمیڈی آخرت میں ہے نائنصافی کا ہوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں ملا آخرت ہے اس کے لیے اسی طرح اسلام کا ایک اصل یہ بھی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر یہ ہے شک کی بنیاد پر سزا دینے سے بہتر ہے کہ کسی گناہگار کو شک کی بنیاد پر چھوڑ دیا جائے اس ایک آخرت ہے نا اس کے بعد تو اس پر کیا ہوگا وہ خود ایک قانونی نقطہ ہے جس پر کہ ماہرین قانون کو علماء کو کچھ سائنسدانوں کو بیٹھنا چاہیے کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک عورت اچھا وہ عورت جو ہے گواہ نہیں ہوتی ہے وہ عورت دعویدار ہوتی ہے بنیادی بات سمجھنا چاہیے کہ لیکن کس ماحول میں ہوا یہ بتو سکتا ہے ایک اور بات چھوڑی سمجھئے جو آپ کے سوال میں تو شامل نہیں ہے لیکن میں اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلام سزا دلوانے پر بہت زور نہیں دیتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلا کو فانسی دو فلا کو یوں کر دو جیسے اسلام آیا تھا فانسی دلوانے کے لیے ہاتھ کٹوانے کے لیے یہ مجبوری کی چیزیں ہیں جو دو واقعات آتے ہیں رجم کے دو ہی واقعات ہیں شاید پوری اسلامی تاریخ میں اقبال جرم پر مشکل سے ملے گا کوئر واقعہ گوائیوں پر تو ہے اقبال جرم پر دو ہی واقعات تھا رجم کی عورت اور مرد کے اس میں بن سلام کے کیا اٹھیوڈ ہے کہ سزا ٹل جائے سزا نہ ہو ان دونوں کے سرار تھا سزا ہوئی نا میرے خیل اشارہ کافی ہے باقی ہم سب جانتے ہیں تفصیل تو اسلام کے مزاج یہ نہیں کہ ذرا کوئی دھرا گیا پکڑا گیا ذرا سا اس کا اونی پکڑی آپ نے آپ نے پہنچا پکڑا بازو پکڑا اس کو آپ نے سوری پہ چڑھا دیا ہاتھ کٹوا دیا کوڑے لگوا دیا رجم گروا دیا یہ اسلام کے مزاج نہیں ہے پھر جو بات ہوئی تھا میٹوہ کے حوالے سو رہی تھی کہ ایک آدمی کوئی عورت کہے کہ فران شخص نے دس سال پندہ سال بیس سال پہلے یہ کیا تھا اس کا انگان بھی تو ہے نا کہ اس عرصے میں وہ آدمی بدل چکا ہو ایک صحابی گئے مکہ رات کا وقت تھا گزر رہے تھے ایک خوبصورت عورت آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ دیا ہاتھ چھڑا دیا کیوں ہاتھ چھڑاتے ہو کہ تمہارے تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو ہم نے یوں لگا جیسے کہ انگارہ ہے عورت ہسی کہ اچھا آج میرا ہاتھ تمہیں انگارہ لگتا ہے وہ دن اور آتے ہیں تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم کس طرح رہا کرتے تھے اور ہمارا کیا آپس کا تعلق تھا ایمان نے بدل دیا اس آدمی کو اب کلو پریس کارفنس کر کے میٹو کر لے آئے اور اس معاشرے میں جہاں کہ دین یہ پوری طرح نافذ نہ ہو بے شمار اور لوپ ہولز ہو اسے ذاتی طور پر میرا یہ ہے میں سزا کی طرف کبھی مائل نہیں تو میں اسلام کو موت کا اور سزا کا مذہب نہیں سمجھتا ہوں یہ چیزیں آخری چیزیں ناگزی جب کچھ بھی نہ بچے اس کے لیے ہے یہ زندگی دینے والا دین ہے زندگی ہر معنی میں ایمانی زندگی اخلاقی زندگی سپرچول لائف اسلام زندگی طرح بولاتا ہے قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں کئی اور بولا رہے ہیں اور ہم تمہیں زندگی طرح بولا رہے ہیں تو جتنے انبیاء تھے اور ان کا دین وہ دین زندگی طرح بولاتا ہے کہ پہلے تو آپ اچھا دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ جو امریکہ میں ہی رہے امریکہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں ان کا وطن نسلوں سے وئی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ اپنے فتن بنایا ہے اگر یہ دوسرے طبقے کا سوال ہے اور انہی کا سوال ہے دراصل یہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ امریکہ آپ جا کے بس جائیں سوائے اس کے کہ آپ کا ملک آپ کی جان کے پیشے لگیا ہو آپ زندہ نہ رہ سکتے ہوں وہاں پہ آزاد نہ رہ سکتے ہوں خوصتہ ایسے بلک کچھ ہوں گے لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے تو پہلے تو آپ مسلمانوں کے معاشرے کو چھوڑ کر ایسے معاشرے میں جائیے یعنی گٹر گتر جائیے آپ اور سبت کہیے گٹر میں بدمو ہوتے ہیں میں بدمو سے کیسے بچوں میں گھوناک بند کر لی جائے یہ کہوں گا تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مثلاً یہ کی نقاب سے کام کرنے مشکل ہوتی ہے نقاب نہ کرے چوہیتا ہے نا اس کے پاس یہ فتوے اور کسی سوال جواب کے ایسے نہیں ہیں خود تیہ کرنا چاہیئے اگر کسی کے خیال میں نقاب کہہ میں زیادہ ہے تو جاب چھوڑ دیں جاب کہہ میں زیادہ ہے تو نقاب چھوڑ دیں یعنی آپ چاہیں کہ جاب بھی اچھی رہے اور نقاب بھی رہے اور آپ کی مرضی کی چیزیں امریکہ میں ہوں ہاں جو لوگ وہاں پیداشی مسلمان ہیں ان کی پوزشن مختلف ہے وہ کہیں جان نہیں سکتے وہیں پیدا ہوئے وہیں ایمان کی توفیق ملی یا مسلمانوں کی نسل میں سے ہیں تو ان کا یہ سوالی نہیں ہے ویسے میں بتا دوں آپ کو ان میں سے بہت کم لوگ ہیں خواتین ہیں جو اس طرح کا ہجاب کرتی ہوں گی کہ جس طرح کا ہجاب مسئلہ بنے ان کے لئے اور سب نے اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے محول کے لحاظ سے اجتہاد کر رکھا ہے یہ صرف ایک بحث اس کے لئے اٹھاتے ہیں سوال سوال کے جواب کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا ہے عمل پہلے کر لیتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا مجھے جو لوگ نے بتایا ہے دوٹسہ بیٹھے ہیں زیادہ بتا سکتے ہیں کہ 80-85 فیصد لکھیاں ہوتی ہیں میڈیکل کو ان داخل لیتی ہیں جو اور ان 80-85 فیصد سے 80-85 فیصد بعد میں میڈیکل پروفیشن کو برکتی نہیں ہے وہ اچھے رشتوں کے لئے صرف کام آتا ہے کہ بیٹی ڈاکٹر ہے تو اچھا رشتہ مل جائے گا بہت کم خواتین جو ہی اس پروفیشن کے اختیار کرتی ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قوم کا سرمایہ بہت سارا ضائع ہو رہا ہے ان سیٹوں پر ڈڑکے آتے اور ڈاکٹر بن کے رہتے تو اس کا مشرق فائدہ ہوتا ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی کمی ہونے والی ہے پاکستان کی جو بیڈیکل اسوسییشن ہے پی اے میں اس نے اس پہ آواز بلند کی تھی زمانے میں کہ آگے چل کر پاکستان میں طبی مہاریل کی کمی ہو جائے گی اس کا کچھ سوچا جائے لیکن سوچتے اس لئے نہیں ہیں کہ کچھ لوگوں چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ مسائل باقی رہے ہیں کچھ کو حمد ہی نہیں ہے بولنے کی کہ کچھ لڑکوں کے نہیں لڑکوں کے نہیں لڑکوں کے کالیج میں خصوص کر دیں پہلے لڑکیوں کے لئے مخصوص ہوتے تھے اب لڑکوں کے کالیج میں خصوص کر دیں تاکہ وہ لڑکیں ہی ہیں اور یہ جو ادم توازن کوئی مقبرداشت نہیں کر سکتا ہم جیسے لوگ کے علاوہ تو بس یہی ہے مسئلہ اب اس پہ اور بھی چیز ہوتی ظاہر ہے مسئلہ یہ کہ دور مینڈیکل کالیج ہے سنڈ میڈیکل کالیج ہے کراچی میں یہاں لڑکے اس طرح رہتے ہیں جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں میں آپ نہ بتاؤں میں نے جیبیں کراچی سے پڑھایا ہے میرے پاس ایک سبجیکٹ تھا سوشیالوجی ہم چار پانچ اچھی لڑکے تھے پوری کلاس بھری ہوتی تھی لڑکیوں سے اچھا شرماتی تھی میں عام طرف جاتا نہیں تھا اور جاتا تھا تو پیچھے بیٹھتا تھا ایک دن ٹیچر نے کوئی سوال کیا پوری کلاس میں کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا میں نے ہاتھ اٹھایا میں نے صحیح جواب دیا ٹیچر کو پسند آگیا انہوں نے حکم دیا کہ اندر تم آگے بیٹھ ہو گئے میں آگے لڑکے دیں گے ڈرکے مارے کہ جہاں لڑکی ہوگی جہاں لڑکی ہوگی تو یہ ہمارا سوسائیٹی تھی اور ایسا نہیں کہ میں نے کوئی ایجوکیشن تو اس زمانے میں بھی کراچی ایورسٹی میں طالبات کی تعداد بورڈن ففٹی پرسنل تھی لیکن غیر معمولی نہیں اب وہ غیر معمولی زیادہ ہو گئی ہے بلکہ ایک اور چیز اسات زیادہ بھرتی ہوتے ہیں اگر پچیس اسات زیادہ بھرتی ہوں گے تو پندرہ سولہ اس میں لڑکیاں اور خواتین ہوں گی تو ہماری ایورسٹیاں پھر خواتین ایورسٹیاں بنتی جا رہی ہیں تو یہ ہے مسئلہ لیکن مسئلہ کس کو لگتا ہے اس پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ایسے معاشرے میں آپ ان بحثوں میں ملجھیں کچھ اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس سے زیادہ اہم مسائل ہیں معاشرے میں جیسے میں اس کے حق پر نہیں بہت زیادہ آئی بہت بڑی بات میں کھلے جا رہا ہوں مجھے کوئی پتہن کیا کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک ظلم کے معاشرے میں اور جھوٹ کے معاشرے میں اگر آپ شریع قوانی کو نافذ کرنے پر اسرار کریں گے تو اس سے بھی ظلم کا کام ہوگا اور جھوٹ کو فرمد پلے گی بے گناہ کو سزا ہو جائے گی طاقتور اور مالدار مجرم بچ جائے گا شریعتی کے نام پر تو اس لئے سب چیزوں کے دوسرے تعلق ہے معاشرہ کا صدھار افراد کا صدھار نظام کا صدھار یہ سب چیزیں ضروری ہیں میں نہ اس نارے کو درست سمجھتا ہوں کہ چہرے بدلتے رہو نہ اس کو درست سمجھتا ہوں کہ نظام بدلتے رہو دونوں کی اپنی اہمیت ہے میں کمیونسٹوں کے اس تصورت کے بلکل حق میں نہیں ہوں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو نظام کونچے رہے گا انسان چلائیں گے ایک ہی جیسا نظام ہو اچھے لوگ آ جائیں اس سے اچھی چیزیں نکلیں گے آپ کو جو جمہوری نظام ہمارے ہیں جمہوری نظام برطانیہ میں ہیں ان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ فلا چیز پر قوم نے فیصلہ نہیں دیا یا پارلیمنٹ نے فیصلہ نہیں دیا تو میں ریزائن کر دوں گا ریزائن کر دیتا ہے چپکے نہیں بیٹھتا یہاں لوگ بیس بیس سال تیس سال رہتے ہیں صدر وزیراعظم چھوڑنے کوئی تیار نہیں ہوتا جمہوریت یہاں بھی جمہوریت وہاں بھی ہے تو مسئلہ صرف نظام کا نہیں ہے مسئلہ صرف افراد کا نہیں ہے دونوں کا مسئلہ ہیں ان کو ٹھیک سہنڈل ہونا چاہیے تو اس پہ بھی نہ پڑے کہ انڈی میں یا ڈی ایم سی میں لکیاں زیادہ آ رہی ہیں جو کیسے روکا جائے جو جنویل مسائل ہو رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے اس کا حل سوچی ہے اس کا حل یہ نہیں کہ لکیا بابندی لگا دی جائے کوئی اور چیز سوچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ فلا شخص کو میں نے جنت پر چلتے ہوئے دیکھا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے بات مانے گا کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا جو ایڈوانٹیج حاصل تھا وہی تھے کہ آپ نبی تھے رسول تھے اللہ اکتر سے وہی آتی تھی مجھے اس وقت بالکل یاد نہیں آرہا کہ اشارتاً کہا تھا انہوں نے یہ نام لے کر کہا تھا یہ مجھے یاد نہیں آرہا اس وقت لیکن میں تو کہتا ہوں یہ کہا تھا ہمارے اسلامی اصول یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو صحیح کہا ہے وہ صحیح جس کو ہے غلط کہا ہے غلط کہا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کے موقع پر عرفات میں مغرب نماز نہیں پڑھیں گے آپ چاہے آپ کو ہاں سے نکلنے میں رات کے بارہ بجیں ٹھیک ہے آپ کوئی اسرار کرے کہ نہیں جناب یہ تو نماز قضاء ہو جائے گی اور یہ قضاء تمہیں کس نے سکھایا جس نے سکھایا نواز قضاء کیسے ہوتی ہے وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں پڑھو وہاں پہ مزلفہ جا کے پڑھو مغرب کی نماز چاہے تم فجر وقت پہنچے وہاں پہ ٹھیک ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بلکہ دوسری ہے آپ خود پیمانہ حق ہیں اور وہ حضرت کسی اور کو ان کے بعد حاصل نہیں ہے جب بہت بھوکے اور پیاسے لوگوں گے عورت انٹریکشن نہیں ہوگا اور پہلی دفعہ ایسا انٹریکشن جس میں کہ معاشرے کا کوئی دباؤ نہ ہو نہ خاندان کا نہ قبیلے کا نہ معاشرے کا تو وہ بدماشی جلے گی وہ اس لئے نہیں کہ جنسی طرح بھوکے تھے ان کا یہ اتمنان کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اسی معاشرے میں ایسا ڈسمن قائم کر دی اسی یونسٹری میں اسی کالج میں کہ کوئی لڑکی لڑکی کو گھورے گا تو اس کو رسٹگیٹ کر دیں گی یا جیل بھیج دیں گے تو وہی لڑکی جو دیہاتوں سے آتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مغرب کے خاص طرح امریکہ کے اسکولوں میں جو حال ہے کچھ چیزیں دوروں نے قبول کر لی ہیں کہ یہ چیز نورم ہے لہٰذا وہ جرم کے طور پر بیانی نہیں ہوتا لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھ چیزیں ہمارے یہ جرم ہوتی ہے ہم آنے کے چار واقعات ہو جاتے ہیں کہیں کہ چار واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے بھئی وہ چار نہیں چار ہزار واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کو انہوں نے نورم طور پر قبول کیا ہوا ہے لہٰذا اب موازنہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کے باوجود جس جس کو جن سمجھتے ہیں اسکولوں میں وہاں تو اسکولوں کو جس پسلہ مسئلہ ہے مغرب میں خاص طرح امریکہ میں ڈرکس سیکس اور اب جو نئے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تشدد والا بولنگ ایک یہ چیز بھی ہے تو یہ تو بہت بڑے مسئلہ ہیں جو آپ کو اس طرح سامنے نہیں آپ کے ہاں جو مغرب زدہ عالی تعلیمی دارے ہیں اسکولوں میں وہاں ہی مسئل ہیں شروع ہو گئے یہ مسئل ہیں تو وہ سے زیادہ مسئلہ ہے ان کے ان کے ہاں تو بچہ پہلے دن سے دیکھتا ہے اپنی امی کو دیکھتا ہے وہ چڑی میں اپنی بھگ دیکھتا ہے چڑی میں تو اس کے لئے کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بھی جب وہاں جاتا ہے تو اس آگ کی تپیش سے محفوظ نہیں رہتا ہے لیکن اس نے نورم دور پر قبول کر لیا ہے آپ کو لڑکانے میں کوئی طالبین چانڈکا میڈیکل میں آئے اور لڑکیوں کو دیکھے مردی چسپی سے تو یہ سو برا لگتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ واپ ہو جاتا ہے ان کے یہاں وہ ریپورٹ نہیں ہوتی رضا مندی شامل ہوتی ہے ریپورٹ صرف وہ ہوتی ہے کہ جہاں یہ اکترفہ ہو اور وہ بھی ذرا آٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس کے باوجود کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی مثالیں جو آپ نے دیئے ہیں موجود اس کی بھی ایک اہمیت اس کی ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں نا کہ جامعہ کراچی میں ہم دیکھتے تھے کہ کے پی کی یہ والوں معذرت کے ساتھ کہ کے پی کے جو لوگ کے جامعہ کراچیوں پڑھنے آتے تھے وہ بالوں میں کریم لگانا پرفیوم لگانا اور بھڑکدار رنگین کپڑے پہن کر آنا دیپارٹمنٹ در کلاس میں ان کا معمول تھا بلکہ میں تو کراچی انسٹری میں رہتا تھا سٹاف ٹار میں رہتا تھا میرے والی صاحب انسٹری کے پروفیرس ہوتے تھے اور ہم نوربن ترے کے جاتے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ ہم نے تو سنا ہے کہ کی پی کی کیا صبح 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 کہ یہاں لوگ تو مذہبی ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں جو لڑکے آتے ہیں یہ عورتوں کو کیوں گھورتے ہیں لڑکے کیوں گھورتے ہیں ان میں رچس بھی کیوں لیتے ہیں اتنا تو کسی نے وہی بات کہی تھی جو جعفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے معاشرے میں عورتوں سے گھلنے مینے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں پہلا موقع ہوتا ہے تو تھوڑے در کے لیے تو ہوتا ہے یہ لیکن اپن کر دیجئے آپ جیسا اس وقت جو تعلیم دارے ہیں وہاں کے جو لڑکے پارڈ ہیں وہ بتاتے ہیں جو کچھ تو وہ تو بات سے سن کر کے یقین نہیں آتا کہ پاکستان کے تعلیم دارے ہیں یہ اور آگے اب اللہ علم کیا ہونے جا رہا ہے وائف کی دفعہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم خامہ خامے نئے کپڑے پہن گئے وہاں تو برقہ اتاننے کے نوبتی نہیں آئی میں نے کہا کیوں کیا ہوا کھلے جیسا باہل تھا وہاں کا کہ کیسے برقہ اتارتے ہیں وہاں پہ اسی میں رہے تو یہ ہے وہ بھی کہتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ تھے ان کی خواتین جو ہیں جس طرح بندھن کر آئیں جو کچھ تو وہ تو دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی تھی اچھے اس کا مطلب نہیں ہے کہ میری بیوی یا میرے گھر کے خواتین جو ہیں سر کیا جھاڑ مو پہاڑ کی طرح سے پھال کی طرح سے جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں وہاں پہ وہ بھی ٹک ٹاک میک اپ کر کے جاتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ میک اپ کس کے لئے ہے غیروں کے لئے نہیں ہے یہ فرق کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ شادی کے تقریبے آپ مدو ہیں آپ گھر والے مدو ہیں آپ منتظم نہیں ہیں نا وہاں جا کے آپ کو مانوہا کے مخلوط ہے جس میں آپ کو یہ قصون نہیں ہوا ہاں اگر آپ ہی اپنے گھر کی شادی میں یہ کام کریں گے تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی میں تو بہت شادی میں شریک ہوا ہوں تو مجھے دونوں در اگر ملے ہیں بلکہ زیادہ تو الگ والے بلے ہیں زیادہ تر لوگ اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس مخلوط بھی ہوتے ہیں نسبتا جو بہتر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے تمام کرتے ہیں ایک فیملی ایک ٹیبل پر ایک طرف ہو جائے اس طرح میکسنگ نہیں ہوتی ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے کے ساتھ جا کر کے کھانا کھا رہی ہو یا ڈانس کر رہی ہو تو ابھی اس مقاب میں نہیں پہنچے ہیں لیکن وہاں تک لے جانے کی کوشش بہت زگر شور سے جاری ہے آج کی لڑکی یا سٹیم جو پڑتی ہو یہ کالیج میں وہ اپنے ماں باپ کے پریشن اس طرح تو نہیں ہے پہلے تو وہ پوشتی بھی نہیں تھے وہ پتا تھا کہ اببا کیا چاہتے ہیں امی کیا چاہتے ہیں وہ خود کرتی تھی اب تو اس کا خطرہ بھی ہوتا ہے والدین کو کہ وہ کہہ دیں کہ اس کپڑے میں نہیں اس کپڑے بن جاؤ گی تو ان کو خطرہ لاتا ہے کہ وہ بات نہ مانے تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کریں لیکن گھر کی پوری اٹھانا نا پورا محول جہاں اس کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ بھی خواتین کیونکہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے جیسے ایک ساتھ سے مطلبی سے بات کر رہا ہوں لیکن بطالق بات ہے امریکہ میں میں نے اپنی بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ اپنے چھوٹی بچیوں کو جینز کی پتلون یا نکر پہنائے ہوئی ہے اور وہ بالکل عجیب سا لباس تو میں دیکھتا رہا ایک دفعہ میں نے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ آپ لباس کیوں پہناتے ہیں کہ لیں ملتا نہیں ہے کپڑا یہ ہے میں نے کہا پاکستان سے مانگوا لیا ہے یا آپ ہی میں سے کوئی کام شروع کرتے ہیں اس کی مارکٹ بن جائے گی فل کپڑے والی میں نے کہا کہ دیکھیں اس بچے کو آپ کتنے کلاس تک کتنے گریڈ تک اس لباس میں رکھیں گے کوئی وقت ہوگا نا پھر لازمان ایک وقت آئے گا کہ آپ بیٹی سے کہیں بیٹی اب تم یہ ٹائٹ سے نہ پہنا کرو یا نکر نہ پہنو فنالے باس سے اب تم ذرا بہتر تم ذرا فل سکلٹ پہن لو یا اور کچھ چھوٹ شروعات کا بھی سنا صحیح وہ پہن لو تو الگ پوچھے گی اببا جی کل تک اگر وہ چیز جائز تھی تو آج نہ جائز مجھ پہ کیا سی دبیلی آگئی ایک دن میں کل تک تو آپ نے دین روکا آپ مجھے روک رہے ہیں اس معاشرے میں کیا آپ سختی کر سکیں گے یہ تو بچپن سے عادی بنانے والی چیزیں ہیں ہم بعض حلال چیزیں نہیں کھاتے اسے بچپن سے نہیں کھائی گئے ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں ہر حرام چیز نہیں سمان کی جاتی ہے مثلا لو شراب پی لیتے ہیں بھئی وہ بھی حرام یہ بھی حرام ہے بلکہ شراب میں تو خرابی ہے کہ جارہ حرام کاموں میں اور شامل کر دیتا ہے وہ لیکن چونکہ بچپن سے ہی شائری میں ذکر میں شراب کو کتعریف کی جاتی ہے اور شراب کے لئے نفرت نہیں ہے شراب کو سب گناہ حرام سمجھتے ہیں گندی چیز نہیں سمجھتے ہیں سور کو گندی چیز سمجھتے ہیں پہلے تو نام بھی نہیں دیا کرتے تھے کہ جیسے وہ جو حرام چیز ہے وہ منحوس چیز ہے اس طرح کے بات اسی ہے تو عادتت ہم اجنے جاتے ہیں میں جاپان گیا وہاں کوئی محول دیکھا میں نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کے ہاں سور حرام ہے عورت حلال ہے کئی پاکستانیوں کے پاس وہاں چرچار پانچ پانچ رہتے تھے کوئی ایک عورت رکھلے کرتے تھے وہ بریزیلین بریزیلی والوں کو آسانی بہت حاصل ہے جاپان میں رہنے میں اس کے تاریخی پسمندر ہے اچھا بریزیل کے عورتیں پاکستانی ناک نقشے کی ہوتی ہیں فیرس رنگ کی ہم دور پہ اور اگر وہ خاموش رہے ہیں تو لگے کہ پاکستانی عورت ہے اچھا بہت مینٹی ہوتی ہیں تو مشترکہ بیوی بھی ہوتی تھی اور باقی چیزیں بھی ہوتی تھی کھانا پکانا کپڑے دھونا سور نہیں کھاتے تھے وہ لوگ بوتھا کہتے ہیں جاپان میں بوتھا نہیں کھاتے ہیں میں نے کہا بوتھا نہیں کھاتے بوتھا حرام ہے لیکن یہ عورت ہلا رہا ہے آپ کے لئے یہ کونسا اسلام ہوا بھائی تو کچھ چیزیں ہیں جو عادتاً بھی ہوتی ہیں تو مسلم معاشرے کا مسلم سماج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بعض باتیں بچپن سے ہم کرتے آتے ہیں بعض باتیں بچپن سے نہیں کرتے ہیں بعض بھی دلیل ملتی ہے کہ اچھا یہ کرنا اس لیے چاہیت سے جو ہم کرتے رہے ہیں یا اس لیے نہیں کرتے تھے پہلے دلیل نہیں معلوم ہوتی اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو نہیں کیا ہم نے یہ غیر مسلم معاشرے میں ہر فرد کو چیلنجر پیش ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائے کہ حرام ہے تو کیوں ہے حلالہ تو کیوں ہے اسی جاپان میں پہلا دن تھا میرا جمعہ کی نماز ان کو پڑھائے میں کہا جمعہ کی نماز خطبے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے یہ کام میں نہیں کرتا ہوں کچھ کام ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی کرنے چاہئے ہیں کہنا اچھا نماز کے بعد سوال جا آپ کے لیشے سو جائے میں کہاں ٹھیک ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جاپانی بوتھا یعنی سور بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کھاتے ہم دلائل دیتے ہیں وہ قائل نہیں ہوتے اچھا میرا ابھی اتنا ذہن نہیں تھا میں پہلے تو پریشان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ بزر میں ڈال دیا میں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں یا مسلمان بنتے ہیں تو یہ چیز تیہ کرتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے complete unconditional total surrender ہے اسلام کا مطلب جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس دنے بتایا گوا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو ہم آرگو نہیں کرتے کہ یہ کیوں کرنا اور یہ کیوں نہیں کرنا ہم نے سرنڈر کر دیا ہے تو سور کو اس نے حرام قرار دیا ہے سود کو اس نے حرام قرار دیا ہے فنانچس کو حرام قرار دیا ہے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے ہمیں صرف یہ جاننا ہوتا ہے کہ کس چیز روکا ہے ہمیں سرنڈر کر جاتے ہیں میٹری ختم ہوگی ایک آدھ ہفتے کے بعد وہ صاحب ایک اور پروریرام میں مل گئے بڑے خوش تھے کل نے کہا کہ پہلی بار یہ ہوا کہ میں نے اپنی کمپنی میں جا کر اپنے دوستوں کو جاپنی دوستوں کو سمجھایا کہ نے ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے تمہارا یہ دلیل ٹھیک ہے تو مجھے اندازہ کہا اچھا یہ بھی کوئی دلیل ہے اس وقت وہ ایسے ذہن میں آگئی تھی پھر اس کو میں نے سوال کیا کہ اسلام ہے کس چیز کا نام اگر ہر چیز میں ہم سوال کریں گے کہ میں مغرب کی رماستی نکت کیوں ہیں دو کیوں نہیں ہے چار کیوں نہیں ہے سجدے ہیں تو ایک کیوں ہے بھائی اللہ کا حکم ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی کیا ہے یہ ہے اسلامی مائنڈ سیٹ کسی اسلامی سوسائٹی میں حراسمنٹ ایشو رہا ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پوری تاریخ میں حراسمنٹ اقلیتوں کی نائنصافی یہ دو چیزیں ناپاہد ملیں گے آپ کو کسی مسلم سوسائٹی میں ہاں اس مسلم سوسائٹی میں جتنی جتنی غیر اسلامی علودگی ہوگی وہ غیر اسلامی ہندو مذہب کی وجہ سے ہو وہ اسلامی وہ قبائلیت کی وجہ سے ہو وہ مغربیت کی وجہ سے ہو کسی اور وجہ سے ہو جتنی جتنی عادلگی آئے گی یہ ایشوز پیدا ہوں گے پوری اسلامی تاریخ میں میں دوسری بات پیارا ہوں کہ اقلیتوں کے مسئلے کبھی نہیں رہے مسلمانوں نے کبھی کسی کے مذہبی محترم لوگوں کو تانے کا نشانہ نہیں بنایا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا مزاق نہیں اڑایا توہین نہیں کی پوری مسئلے تاریخ اس سے خالی ہے دنیا بر کی اقلتیں بھاگ بھاگ کے مسئلے ملکوں آتی تھے پناہ لینے کے لیے یہاں تک کہ چودہویں اور پندرویں سلی اس وی میں جب یورپ میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں اور یہودیوں خلاف ایک اٹھے کا روائی شروع ہوئی اسپین جو گئے مسلمانوں کے حال سے تو اسے مسلمانوں نے نکالے گئے تھے ہزارہ یہودی نکالے گئے ایک ہی جہاز پر دونوں کو بٹھا کے بھیجا یہ سمراکش آتے تھے اسی لئے آپ کو مراکش پر یہودی ملیں گے پھر مراکش سے وہ نکلتے تھے الجزائر تیونیس لیبیا مصر ہوتے فلسطین آتے تھے کچھ فلسطین مز جاتے تھے اور پھر ترکی آتے تھے کیونکہ ترکی کے خلافت وہاں بہت پاوری فلسط خلافت تھی وہاں آتے تھے پناہ ملتی تھی جاب ملتی تھی لہٰذا اگر کہی کوئی پریشان ہوتا تھا یہودی تو ان کے نوجوان بچے کہتے تھے کہ چھنے سلط ترکی سلطان کے پاس جانے وہاں ہمیں پناہ ملے گی اور ہمیں روزگار بھی ملے گا اور تانیم بھی ملے گی تو مسلمان بھی تاریخی ہے تو حراسمنٹ جو ہے یہ مغرب کا توفہ ہے چاہے عورت کے حراسمنٹ یا مرد کے حراسمنٹ یہ مسلمان معاشرے کا کوئی تصور نہیں ہے مسلمان معاشرے میں کہ حراسمنٹ ہو ہاں وہ مسلمان سوسائٹی جتنا کرٹ ہوتی جائے گی جتنی آلودہ ہوتی جائے گی بے دینی سے چاہے لبرالزم ہو یا قبائلیت ہو جدیدیت ہو یا قدیمیت ہو اتنے ہی اس بات کا امکان ہے کہ حراسمنٹ جیسے اور مسائل پیدا ہوں آپ پیوریفائی کریں اپنے سوسائٹی کو زیادہ اسلام کے مطابق بنائیں حراسمنٹ کے سو ختم ہو جائے گا اقلیتوں سے زیادتی کا اوشو باقی نہیں رہے گا دنیا پر کی اقلیتیں بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئیں گی تو چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہیے کبھی ڈیفنسیو نہیں ہونا چاہیے پرپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اسلام بہت بلند مقام پر کھڑا ہے اس کا موقف زیادہ مدلل بھی ہے منطقی بھی ہے کنونسنگ بھی ہے لیکن آپ اگر شکست خوردہ ذہن کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیسٹس کو چھوڑ کر آپ شاقوں میں بات شروع کریں گے تو آپ بلچ کرائے جائیں گے اور الجھانا ہی مغرب کا سور ہے وہ بیسٹ پنیانے دیتے اس کی شاقوں میں بات کرتے رہتے ہیں اور ہم شاقوں میں ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک دفعہ امریکہ میں تھا تو رمضان کا زمانہ تھا کسی نے افطار پارٹی پر بلایا تو دو لوگ بحث کر رہے تھے میں بھی بیٹھا ہوا تھا چہرے کے پردے پر چہرے کے پردہ کرنا چاہیے نہیں بس دنے تک تنتا رہا پھر میں نے ان سے اجازت لی کیونکہ اس میں سے ایک صاحب میرے بڑے محترم تھے تو ان کے سامنے میں عام طرح زبان نہیں کھلتا تھا اس کو میں نے کہا اجازت لی میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ سانوی بحث ایسا زمنی بحث ہے چہرے کا پردہ اصل ایشو چہرے کا پردہ نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں عورت کا اسٹیٹس اور رول کیا ہے اسٹیٹس اور رول کو ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آج آپ نے خیلی اس پر بات ہی نہیں کی یہ بہت اہم موضوع تھا تو پھر کبھی اس پر بات چاہیں تو کر لیں گے کہ عورت کے حوالے سے جو بغرب میں نے پولٹیکل سائنس پڑھایا ہے مسلم پولٹیکل تھوٹ پڑھایا ہے اس میں عورت کی گواہی عورت سربراہے کبھت بن سکتی نہیں بن سکتی اس کے حقوق کیا ہیں عقلیتوں کی کیا ہیں یہ سب میں پڑھایا ہے مقروض ایڈوکیشن تھی اور لڑکیوں میں بیٹھی ہوتی تھی ایک دفعہ یہ نہیں ہوا کہ کسی لڑکی نے یہ کہا کہ سر آپ کے جواب ہے تو کنونسنگ نہیں ہے یہ آپ نے پڑھایا ہے تو فلا بات سمجھے نہیں آئی میں کرتا یہی تھا کہ اگر تم مسلم پولٹیکل تھوٹ کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے اسلام کو سمجھو اس کی بیسکس کیا ہیں اس سے شاکھیں نکلیں جیسے مغرب نے کیا کیا ہے سارے انہوں کی شاکھیں یونانی تہذیب سے نکلتی ہیں جیسے یونان سے پہلے دنیا تھی ہی نہیں فلسفی میں چلے جائیں ایکانومی میں چلے جائیں منطق میں چلے جائیں سوشالوجی میں چلے جائیں پولٹکس میں چلے جائیں وہیں سے آغاز ہوتا ہوں یونان سے کتنا سر سروا اس دور کو دھائی دار سال ہوئے ہیں تو دھائی دار سال پہلے انسان نہیں تھے زمین پر وہیشی جنگلی تھے وہ تو وہ اپنی بیسک کو نہیں چھوڑتے سب کو جوڑتے ہیں اس سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی بیسکی بتا دیں کہ یہ ہے اسلام کی بیسس اب یہ بتاؤ کہ یہ چیز میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کہاں پہ نائنصافی ہے کہاں پہ دا انتوازو نے تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے ضرورت ہے کہ آپ اپنے دلائل کے ساتھ بات کیجئے اپنی بنیادوں پر بات کیجئے کسی پرپیگنڈے سے بتاثر ہو کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ بات نہ کیجئے ڈاکٹر تاریخ رمضان حضر البنہ کے داماد ہیں اور ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے سکولر اور مصر کے بڑے لیڈر تھے ان کو وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا تھا ڈاکٹر سعید رمضان وہ کراچی میں رہے برسوں پھر یہاں سٹوڈن لینڈ چلے گئے اور ان کی شریعت بھی سٹوڈن لینڈ ہی کی تھی ایک زمانے میں امریکہ وغیرہ میں بھی ان پر پابندی تھی ویزا بنا کر دیا تھا انہوں نے پھر مغرب نہیں سمجھا کہ شاید ہمارے کام کا ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ لیلینسی بڑھتی برطانیہ آگئے وہ وہاں انسٹریم پڑھانے لگے جو الزام ان پر ہے درست ہے غلط ہے میں اس پر کوئی دوڑک بات نہیں کر سکتا نہ میری ضرورت سے بات کرنے کی اس پر لیکن ایک بات سمجھئی ہے کہ اس بہت بڑے پیامانے پی ہو رہا ہے مغرب میں جیسے میٹو جاتھتے ہیں کہ کسی بھی انزام لگا دو تو اس پر کسی عورت انزام لگا دیا حرسمنٹ کا وہ کسی ہوتل کے میڈ تھی اچھا جیسا کہ ان کے چل رہا ہے برسہ عورت کا کہنا کافی ہے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سزا کا انانسمنٹ نہیں پہلے انتہائی ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم تو ہے پھر دوسرے عورت میں لگا دیا جین میں بند کر دیا بڑے دنبے سے جین میں رہے ہیں اب زمانت ہو گئی ان کی یہ شرط پر ہوئی ہے کہ وہ فراس نہیں چھوڑیں گے اس سے ہوا یہ ہے کہ ایک بڑا نام تھا جوان تو کن نہیں ہیں لیکن یہ کہ سیفٹیز کے رینج میں ہیں ایک بڑا نام تھا اور وہ کوئی اس طرح کے موڈریٹ نہیں تھے جو اسلام کی بنیادوں کو چھڑ چھڑ کر کے کوئی اسلام کو میں ترمیم کر رہے ہوں اور اس طرح کے قدیم بھی نہیں تھے جدید دور کے سوالات کا ادکار کرتے ہو مسائل کا ایک اچھا نام تھا مسلمان اسکولر کے طور پر وہ اب ٹینٹیڈ ہو گیا داغدار ہو گیا مسلمانوں پر سب سے بڑا داغ ہی ہوئے گا کیریکٹر کر لگے گا کسی گھوڑے پر لگے گا کلیٹرن پر لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوئے وہ صدارت باقی رہی موجود صدر صاحب جو ہے ٹرم صاحب ان پر کیا کے الزامات نہیں لگے ہیں پیسے دینے تک کہ ایک عورت کو چپ کرانے کے پیسے لیے انہوں نے ثابت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوا اگرچہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر کا پاک صاف ہو لیکن مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کریکٹر اور خاص طور پر سیکچوال کریکٹر کی صفائی اور پاکیزگی تو یہ بہت پرانا ٹول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اخر ساتھ تو وہ دین کا مسئلہ نہیں تھا دوسرا مسئلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق جو اعزام انہوں نے لگایا کہ اپنی کزن سے شادی کی یہ تمہارے ہونا کہ عیسائیوں کے آج بھی کزن شادی نہیں ہوتی ہے اور کزن نہیں تھی وہ صرف حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے حضرت زید بن حرسہ ان کی متلقہ بیوی تھی نا تراق ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مکہ میں بیٹا قرار دیا تھا اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے ٹھیک ہے اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالی حکم دیا کہ کسی شخص کو ایسے باپ سے منصوب نہ کیا جائے جس کا وہ بیٹا درسل نہ ہو اپنے اصلی باپ سے ہی چاہے وہ کافی روز مسلمان ہو اس سے پہچھانا جائے گا اس کی ولدیت نہیں بدلے گی اسلامِ ولدیت کو بدلنا قانونن بھی جرم ہے اور شرن بھی جرم ہے بڑے گناہوں میں سے ہے باپ کا نام بدلنا تو پرپیگنڈا کیا یہودیوں نے بھی بنافقین نے بھی انہوں نے بھی اس لئے کہ اس معاشرے میں بیٹے چاہے بیٹا ابو بولا ہو اس کی بیوی سے متعلقہ بیوی سے یا بیوہ بیوی سے شادی کرنا حرام تھا یہ روایت تھی اللہ تعالیٰ سے روایت کو توڑنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے میرے ساتھ تو اس لئے جو قرآن میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بلکہ بڑے پیار سے کہا ہے کہ اور جو تم کہہ رہے تھے زید سے کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دے تو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا جان رہا تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ عمل ٹوٹے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا ہے وہی سے نکاح ہوا ہے تاکہ مسلمانوں میں جو بیٹا نہیں ہے اس کی بیوی کے لیے وہ مسائل نہ ہو شریح مسائل جو سگے بیٹے کے لیے یہ لودھ لودھ کی وجہ سے بیٹا بنتا ہے تو بہت پر اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہ اسلام پر حملہ تھا اس کی اخلاق ساکھ مٹانے کے لیے جیسے مسلمان اخلاقی طرف پر بہت بلند تھے تو ان کا دیکھو جو تبارہ نبی تو ایسا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر صاف صاف کر دیا تو اس لیے کسی مسلم دانشور پر مسلم اسکولر پر اس طرح اجزام لگ جاتا ہے تو خواہش بھی یہ ہوتی ہے خیال بھی یہ ہوتا ہے تل بھی یہی چاہتا ہے امکان بھی یہی ہے کہ اجزام جھوٹا ہوں ان جو تردید کیا ہے کہ اجزام جھوٹا ہے باقی جو آٹ آف کورٹ اگر کوئی چیز ہے تو اس کے وجہ دوسری ہوتی ہے اس کے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بجرم ہو لوگ جان چھوانے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اکثر وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ پر دس ملین ڈالر کا مسالتہ پر مقدمہ کر دیا آٹ آف کورٹ شٹلمنٹ ہو گئی ایک لاکھ ڈالر پہ کہاں دس لکھاں اب اسے تک اجزام چھوٹی نا پیسے بھی جاتے تو آٹ آف کورٹ شٹلمنٹ وہاں آم چیز ہی ہے اور مجھے نہیں پتا اس وقت کرنٹ کیا پوزیشن ہے اس مقدمی کی یہ مجھے میں نے فالو نہیں کیا اسے آپ لوگے بھی شکریہ